دوسرا یہ ہے کہ میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں اور گنڈا پر دو نمبر آدمی ہے نہ اس پر ٹرسٹ کریں خدا کا باستہ بلاول بٹو صاحب نے جو ہے وہ ایک تجویز پیش کی جو بڑی سائب اور اچھی تجویز تھی اور سپیکر صاحب نے اس تجویز پہ عمل کرتے ہوئے ایک کمیٹی کی تشکیل دی میری سمجھ اگل کے مطابق یہ کمیٹی جو تھی اس لیے بنائی گئی تھی کہ اس ہاؤس کو انیفیکٹیونیس جو ہے لانگ ٹرم میں اس ہاؤس کو پروپرلی چلائے جائے اور اس ہاؤس کی جو تقدس ہے وہ بحال کیا جائے جس کام کے لیے عوام نے ہمیں یہاں بھیجا ہوا ہے ہم وہ کام کریں لیکن یہ کمیٹی جو ہے یہ کمیٹی جو ہے جب اس کی کاروائی کل شروع ہو گئی تو اس طرح لگ رہا تھا کہ یہ کمیٹی جو ہے پی ٹی آئی کے جو گریونسز ہیں اس کے لیے بنائی گئی ہم نے اس ہاؤس میں تمام اطراف نے جو یہاں پہ واقعہ ہوا دو روز قبل جو ہے اس کی سب نے مضمت کیا اور اس کے اوپر اتجاج بھی کیا اور پی ٹی آئی کے ساتھ جو ہے یک جیتی کا جو ہے وہ ثبوت بھی دیا کسی صورت میں بھی پارلیمنٹ کے اوپر حملہ جو ہے اس کی کسی شخص نے اس ہاؤس میں حمایت نہیں کی ایک کنسنسس پایا جاتا تھا لیکن جب جا کے وہاں بھی یہی سلسلہ شروع ہو گیا کہ ہمیں مکہ مارے گئے ہمیں یہ ہوا ہمیں یہ ہوا اس ساری کی ساری کمیٹی کا جو ہے سپیرٹ جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ نیوٹرلائز ہو گئی اگر وہ کمیٹی جو ہے گریوینس کمیٹی ہے ضرور بنائیں گریوینس کمیٹی بھی بنا دیں کہ جو گریوینس ہوں وہ لیکن اس کمیٹی کی جو سپیرٹ جو بلاول صاحب نے پیش کی تھی اس کی وہ نفی کرتی کرد جو کاروائی ہوئی ہے وہ اس کی نفی کرتی تھی میں نے ادھر بھی اتجاج کیا اور میں جو ہے اس کمیٹی کا حصہ نہیں رہنے چاہتا میں نے اپنی پارٹی کو میری پارٹی کی لیڈرشپ جہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں وزیر قانون بھی بیٹھے ہوئے ہیں نائے وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں کہ میری جگہ وہاں پہ کوئی اور یہ اپنا نیرٹیو بیلٹ کرنے کے لیے کمیٹی نہیں بنائی گئی ہوئی یہ اس ہاؤس کا نیرٹیو بیلٹ کرنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے اس ہاؤس کی عزت اور ناموس جو ہے اس میں میرا نیرٹیو پی ایم ایل این کا نیرٹیو پی ٹی آئی کا نیرٹیو یا پی 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 بلس پارٹی کا نیرٹیو جو ہے وہ نہیں میں یہ اس ہاؤس کے تقدس کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یہاں پہ قانون سازی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اس ہاؤس کے آئینی رول کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے ایک لمبی داستان سنائی گئی جو یہاں پہ آلڑی فلور پہ بسکا سو چکی ہے اور اس کی مضمت بھی ہو چکی ہے مجھے بتائیے کہ یہاں پہ جب پارلیمنٹ لوجز کے اندر جو ایم اینے اٹھائے گئے تھے تو کیا ہمارا کسی نے ساتھ دیا تھا کیا اس کی مضمت ہوئی تھی کتھی طور پر نہیں ہوئی تھی ان کے گریوینس ہیں ضرور ایکزیمن کریں ایک علیہ دا کمیٹی بنا دیں وہ ضرور ایکزیمن کریں ان کے گریوینس سے اس میں کوئی جسٹیفائیڈ ہوں گے کوئی نہیں جسٹیفائیڈ ہوں گے کسی نے ہمارے آواز میں آواز نہیں ملائی جمعیہ نواز شریف صاحب کی اہلیہ فوت ہوئی سارا دن وہ ریکویسٹ کرتے رہے کہ مجھے فون پہ بات کرنے کی اجازت دی جائے میں ان کا حال معلوم کریں نہیں دی گئی وہ وفات پا گئی یہ ایک بڑا ہیومن مسئلہ تھا یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں تھا اس کو بھی سیاست کے لیے استعمال کیا گیا اتنا زہر اور اتنی ونڈیکٹیونیس تھی کہ موت کو بھی جو ہے اس کو بھی ایکسپلوائٹ کیا گیا اس شخص کو بات نہ کرنے دی گئی یہاں پہ گنڈا پور صاحب نے چیف منسٹر پنجاب جو ایک بیٹی ہے ایک بہن ہے ایک ماں ہے اس کے لیے جو الفاظ استعمال کیے وہ سب کو پتا ہے میں ان کو دھرانا بھی سمجھ برا کیا کسی نے ان کی مضمت کی کیا اس وقت کسی نے یہاں پہ آواز اٹھائی جب میاں نواز شریف کے اوپر کیا بیتا تھا کسی نے آواز نہیں اٹھائی آج یہ کہتے ہیں کہ سینے پہ مکا مارا گسیٹا گیا دیکھیں آج ہمیں یہاں پہ پی ڈی ایم کے اور یہ اگر یہ ٹوٹل کیا جائے تو تقریبا دو دو سمارا کیا ہے اور کسے میں نے کوکسیٹا کیا ہے میں نے بلکل صحیح کہہ رہا ہے میں اتفاق کرتا ہوں اس سے بلکل اتفاق کرتا ہوں دیکھیں اگر پی ڈی ایم کی حکومت اور یہ حکومت جو ہے اس کا ٹوٹل جو ہے وہ لگایا جائے تو ہمیں تقریبا دو سال حکمرانی کرتے ہوئے ہوگے اس کی مہربانی سے اوپر والے کی مہربانی سے کیا نیب ہم نے کسی کے خلاف استعمال کیا ہے ہم نے کسی کو کوئی نیب کا کیس جو ہے اس دور میں نہیں بنا نہ پی ڈی ایم کا نہ انہوں نے نیب کو اس طرح بری طرح استعمال کیا ہے اور چیر میں نیب اس وقت کا جس طرح استعمال ہوا ہے پتہ نہیں میں کوئی مسال غلط قسم کی نہیں دینا چاہتا ہے کیا اس چیز کا کبھی یہ اطراف کریں گے آپ تو کریں گے لیکن آپ کے اور بہت سارے ساتھی بھی تو ہیں نا بات سنیں رانگ جو ہے وہ غلطی جو ہے وہ غلطی ہے میں یہ اسٹریس کرنا چاہتا ہوں اور بار بار میں نے گوھر صاحب کو بھی کل بھی کہا کہ پلیز ضرور اتجاج کریں لیکن ذرا پچھلے چار سال کے ماضی پہ بھی نظر دھڑائیں کہ اس میں آپ نے کیا کیا ضرور دیں جی ضرور دیں حق ہے ان کا بلکل دو دیں ان کو میں بلکل اس میں کوئی خدا نخصتہ میں اسی اسی ہاؤس میں جب چودہ سے لے کے تیرہ سے لے کے اٹھارہ تک جو ہے ہماری حکومت تھی اس کے پریمیزز پہ ہم قبضہ رہا ہے جو شخص جو ہے بعد میں صدر بنا ان کا اس نے بقاعدہ اس کی ٹیلی فون کال جو ہے ریکارڈ کے اوپر ہے اس نے ٹی وی کی بلڈن جلائی پرائیم منسٹر ہاؤس میں قبضہ ہوا کیا ہم نے کوئی ایسی بات کی ہے چار سال ساڑھے چار سال ان کی حکومت رہی ہے اپنے ماضی کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے تو نظر دھنائیں کہ ان کا ماضی رہا کیا ہے انہوں نے اپنی حکمرانی میں کیا کیا ہے یا جب یہ آپوزیشن میں تھے اس وقت کیا کیا ہے جنابی ڈیپٹی سپیکر اگر ہم نے نئی روایات کو جنم دینا ہے تو کم از کم ماضی کی جو غلطیاں اس پر پشمانی کا تو اظہار کرنا چاہیے میری صرف میری صرف اتنی ترخواست ہے پشمانی کا تو اظہار کرنا چاہیے کہ ان لوگوں نے زیادتیاں کی ہوئی ہیں آپ دیکھیں وزیر اعظم اس وقت جو وزیر اعظم ہے پچھلی ڈیڑھ سال کی حکومت میں بھی وزیر اعظم تھا اس کی بیٹھیاں عدالتوں میں جاتی رہی ہیں انہوں نے ان کے اوپر مقدمے بنائے کیا یہ سیاست ہے یہ تو ذاتی دشمنی ہیں یہ دشمنیوں کے بیج کل دیکھیں اور پھر یہ دیکھیں کہ یہاں پہ بڑے بڑے میرے دوست ہیں میں ان کا اعترام کرتا رہا ہوں کرتا رہوں گا انہوں نے پرائیم نیسٹر کو کہا کہ جی وہ بیمان ہے ان کا تعلق ہے ان سے میں گلہ جو ہے فلور پہ کر رہا میں نام نہیں لے رہا میں نے کل ان سے گلہ کیا ہے جنابے والا آج جنسیوں کی بات ہو رہی ہے جلسے کے بعد جو ہے تقریباً ساری رات جو ہے عزاز سید is on record ساری رات گنڈا پور جو ہے یہاں پہ کوسار میں آئے ہیں ساری رات یہ ان سے پوچھیں تو صحیح ہم نہیں پوچھتے ہم نہیں یہ جرت کرتے یہی پوچھیں کہ وہاں پہ کیا کرنے گئے ہوئے تھے عصد قیسر صاحب کے گھر میٹنگیں ہوتی تھیں میں ان آفسروں کے نام بھی بتا سکتا ہوں جو ہماری میٹنگ ہو رہی ہوتی اور باہر والے کمرے میں بیٹھے ہوتے تھے سار آج اسی ادارے کے خلاف بولتے ہیں کل ان کے گود میں بیٹھے ہوئے تھے سار یہ contradictions ہماری سیاست سے ختم ہونی چاہیے اگر ہوئی ہیں تو ان کے اوپر کوئی نہ کوئی اظہار افسوس کرنا چاہیے اگر اگر یہ جو کل چیرمن بلاول نے پرپوزل دیا ہے وہاں سے ہم ایک نئی ابتدا کرنا چاہتے ہیں تو کم اس کم ماضی کے اوپر جو ہے تاثف جو ہے اس کا اظہار ضرور ہونا چاہیے آپ آخری راہ جو تھی جب ووٹ آم نو کانفیڈنس پاس ہوا اسی جنابے ڈیپنی سپیکر آپ کی سیٹ کے اوپ سے بیس منٹ کے اندر باون بل باس ہوئے کوئی یاد ہے کسی کو اور اس کے بعد سیمبلی ڈیزولف کی گئی یاد ہے کسی کو اور اب جو ہے قانون اور قائدہ جو ہے سکھایا جا رہا ہے یہ باتیں جو ہیں ایک اچھے سٹارٹ کی نہیں ہیں اگر آپ نے تلخی کام کرنی ہے آپ نے یہ ایکرمنی کام کرنی ہے سیاست کے اندر تو اس کے طریقے بھی جو ہے نا وہ ہیں ان طریقوں کو استعمال کریں کل کسی نے کہا کہ ایوان کمزور تھا جب ہم حکمرانی یعنی پی ٹی ای حکمرانی کر ایوان کمزور نہیں تھا آپ نے ایوان جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے پاس جرغمال رکھا ہوا تھا تاکہ آپ کا اقتدار قائم رہے ٹو ٹو رانگز دو ناوٹ میک رائٹ ون رائٹ میں تھوڑا جواب دینا چاہتا ہے کہ کنٹرول کر لیتا ہوں نماز کا ٹائم ہونے والا ہے خواجہ صاحب جنابِ اللہ ضرور دیں ضرور دیں ضرور دیں بلکل آپ کا حق ہے ضرور دیں جواب دیں ضرور جواب دیں میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر ماضی کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایک دفعہ مادرت اس پر کریں جو یہاں پہ ہوا ہوا ہے اور اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے بتائیں کہ پچھلے ڈیڑھ سال میں یا اس میں کیا آپ کو کیا وقتمازیشن ہوئی ہے جو پرسوں واقع ہوئے ہم نے اس پر ماضیت کرنی اس واقعے کی کوئی کوئی کیٹیگوریت کوئی ہم نے کوئی کنڈیشن نہیں لگائی کوئی ہمیں ڈیلی ڈیلی نہیں کیا کوئی ڈریک نہیں کیا سپیکر صاحب نے کمیٹی بنائی ادھر سے کمیٹی کی ڈیمانڈ آئی اور جو ایکسیس ہے آپ کو سپیکر صاحب کے پاس ہمیں تو ایکسیس نہیں تھی خواجز صاحب اب جو جو ہنروربل میمبران رہ گئے ہیں وہ پھر کل تین وجہ جلاس ہونے کو ہے تو وہ اس پہ ان کو سب کو موقع ملے گا آپ وائنڈ اپ کریں پلیز کہ ہم جمعہ کی نماز میں شریک ہوئے میں دس سیکنڈ پیس سیکنڈ میں وائنڈ اپ کرتا ہوں جنابے ڈیپی سپیکر میں تو اس کمیٹی سے کل فارو ہو گیا ہوں لیکن لیکن میں جو ہے ذرا موقع دے آپ تو مستر علیدگی میں بھی بات کر سکتے ہیں آپ کا تو میرا تعلق ہے میں تعلق کو ریکنیز کرتا ہوں آپ بہت اچھے آدمی ہیں آپ سے باتیں کرنے کے خوجہ صاحب میں میری درخواست ہے آپ کی وساطت سے یہاں بیٹھے ہوئے دوستوں سے بھی درخواست ہے کہ پلیز میں درخواست کرتا ہوں کہ جو چار سال میں جوکوشاہ پوزیشن کے ساتھ ہوا ہے نواز شریف سے لے کے شباز شریف اس کی فیملی اس کے بتیجے بھی کہتے ہیں ساد رفیق کہتا ہے اس کے بھائی بھی کہتا ہے شاید عباسی کہتا ہے ایک آدمی ہماری لیڈرشپ میں سے جو کوئی بچا نہیں تھا جو قید نہیں تھا کیا کوئی اس قسم کی باتیں ریپیٹ ہوئی ہیں جس طرح ہم نے تاثف کی ہے ان کے ساتھ جو ہے کھڑے ہو گئے ہیں کندے سے کندہ ملاکے کیا ان میں اتنی جورت ہے اور